ایٹم بم پچھلے ساتھ مہینے کے دوران دنیا میں جو شبد سب سے زیادہ سنا گیا وہ ایٹم بم ہی ہے لیکن سوال آپ سے ہے سوال یہ کہ ایٹم بم کا نام سن کر آپ کے ذہن میں کیسی تصویر اُبھرتی ہے یقیناً اچھی نہیں ہوگی اور ہو بھی کیوں پرمانو بم دنیا میں مہا وناش کا سب سے خوفناک ہتیار جو ہے باوجود اس کے طاقتور دیش ایٹمی دھمکیاں دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں روس کی طرف سے ایک بار پھر پرمانو حملے کی دھمکی آئی ہے روس کے پورو راشپتی دمیتری میدودیو نے کہا ہے کہ یکرین ماملے میں روس کا کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں ہے بھلے ہی اس کے لیے روس کو اپنے ہر ایٹمی ہتیار کا استعمال کیوں نہ کرنا پڑے ویسے موسکو یہ پہلی بار پرمانو یدھ کا میسج نہیں دے رہا ہے لیکن اب ماملہ کیوں سیریس ہے اور کیا ہوگا اگر روس واقعی پرمانو ہتیاروں کا استعمال کرتا ہے ایٹم مام اور ایٹمی یدھ کو لے کر آپ کی جو بھی شنکہ آشنکہ ہے یہ سوپر ایکسکلوزیو ریپورٹ وہ کلیر کر دے گی گھر سے دیکھئے رتی بھر بھی شنکہ ہے تو موسکو سے آنے والی ایٹمی دھمکیوں کو سن لے اور یقین کر لیجئے کہ شنکہ آشنکہ اندیشوں کا دور بیت چکا ہے دنیا پر ایٹمی یدھ کا خطرہ سیریس بہت سیریس ہو چکا ہے تھیوری پختہ ہوگا ویدھونس بجیں گے کچھ انچ میزائل پور سے خبر دنیا میں نیوکلیئر ڈر ایٹمی جنگ کا موڈ فائنل وار پلان ڈکور سات مہینے سے یوروپ کی چوکھٹ پر جو بارود پرس رہا ہے اس کا انتیم ست یہ یہی ہے دنیا مان چکی ہے اور جان چکی ہے کہ نیوکلیئر وار کی باتیں ہوا ہوای نہیں ہیں کیونکہ موسکو سے پانچ بھی بار ایٹمی حملے کی دھمکی آئی ہے روس کے پورو راشترپتی دمیتری میدھو دیو نے برماڑو حملے کی دھمکی دی ہے میدھو دیو نے کہا کہ روس اب کھالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتا روس کو اپنے زکیرے میں سے ہر ہتھیار کے استعمال کا ادھیکار ہے پریزیڈنٹ پوتن کے بہت قریبی میدھو دیو روسی سیکیورٹی کاؤنسل کے دیپٹی چیئرمین بھی ہیں ویسے یہ پہلی بار نہیں ہے جب موسکو سے نیوکلیئر اٹیک کی دھمکی آئی ہے سات مہینے کے دوران پوتن سے لے کر ریمنن کا ادنا سم ملازم بھی برماڑو بم داگنے کی بات کہہ چکا ہے پانچ بار تو میدھو دیو خود ایٹمی دھمکی دے چکے ہیں سوال لازمی ہے کہ کیا روس واقعی نیوکلیئر ویپن کا استعمال کر سکتا ہے ایک ہفتے کے دوران موسکو سے دو بار ایٹمی دھمکی کی وجہ کیا ہے جواب یہ تصویریں جو پوتن کو یوکرین میں ملتی شکست سے بھی زیادہ پریشان کر رہی ہے روس میں نون سٹاپ بھاگم بھاگ مچی ہے پوتن کے تین لاکھ فوج کی تیناتی کے فرمان نے روسیوں کی دیش بھکتی کی پول کھول دی سینٹ پیٹرز بگ سے موسکو تک زبردردھنگامہ مچا ہوا ہے اور دنیا روس کی سرعام ہوتی طاقت کا تماشا دیکھ رہی ہے اس لیے پوتن بوکھلائے ہوئے ہیں روس سے آ رہی ایٹمی دھمکیوں سے امریکہ بھی سکتے میں ہیں امریکی سیٹلائٹ لگا تا روس کے ایٹمی زخیرے پر نظریں گڑائے ہوئے ہیں تو وہیں دوسری طرف پوتن نے امریکہ سے ایک اور ادعوت مول لے لی ہے آنکھوں میں اینک لگائے جو گورا شخص دیکھ رہا ہے امریکہ اور روس کے بھی جھگڑے کی نئی جڑ ہے جاننا چاہتے ہیں کیسے تو سنیے اس شخص کا نام ایڈورڈ سنورڈن ہے پہلے امریکی تھا اب روسی ناغرک بن چکا ہے اس میں جھگڑے والی بات کہاں ہے اب یہ سمجھئے 2013 سے روس میں رہ رہا ایڈورڈ سنورڈن امریکہ میں وانٹیڈ ہے سنورڈن پر خوفیہ دستاویزوں کو لیگ کرنے کے آروپ ہے امریکہ کے بھگوڑے کو روس نے اپنی ناغرکتہ دے دی ہے یعنی امریکہ جسے ملک در ملک تلاش رہا ہے پوتن نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے دی ہے اتنا ہی نہیں روس نے امریکہ کے سب سے قریبی شاگرد جاپان سے بھی جھگڑا مول لے لیا ہے روس نے جاپان کے ایک ڈپلومیٹ کو گرفتار کیا ہے یہ ڈپلومیٹ روس کے لادی واسٹوک شہر میں تینات تھا جاپانی راجنیک پر روس کی خوفیہ جانکاری چورانے کا آروپ ہے اتنا ہی نہیں روس نے جاپانی راجنیک کو 48 گھنٹے میں دیش چھوڑنے کو کہہ دیا ہے روس میں راجنیک کے گرفتاری کے بعد سے ہی جاپان آگ ببولا ہے جاپان نے روس سے مافی کی مانگ کی ہے لیکن جو پتن جاپان کی سمندر میں مزائلے داگ رہے ہو وہ جاپان سے مافی مانگ ہی نہیں سکتے ویسے جاپان اور روس کا جھگڑا کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے جاپان کوریل دویپو پر اپنے ادھیکار کا دعویٰ کرتا ہے جاپان ان دویپو کو نورڈن ایریا کہتا ہے سوویت سنگ نے دوسرے وشوی یدھ کے دوران جاپان کے ان دویپو پر قبضہ کیا تھا تبھی سے لے کر ان دویپو پر روس اور جاپان آمنے سامنے ہیں ایک اور بات جاپان اور امریکہ میں دشکو پرانا دوست آنا ہے یہاں تک کی جاپان کے اوکیناوہ میں امریکی فوج کا پرمننٹ بیس ہے اسی لیے روس جاپان کو بھی سبق سکھانا چاہتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایٹم بم ہی اس کا وکل ہو روس اور یکرین کے یدھ میں پچھلے دس دن کے دوران حالات تیزی سے بدلے ہیں یدھ ایک ایسے خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں پر ایٹمی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے ان دھمکیوں کو گمبیرتا سے لیا جائے لیکن سوال یہ ہے کہ روس ایٹم بم داگے یا مسائل ہمیں اس سے کیا لینا دینا لینا دینا ہے سو فیصدی ہے یورپ کی چوکھٹ پر جو ایٹمی دہشت ہے وہ روس اور یکرین ہی نہیں دوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اسی لیے پوتن کہہ چکے ہیں کہ روس کی دھمکیوں کو مزاق سمجھنے کی بھول نہ کریں بلکل درست فرمایا مزاق سمجھنا بھی نہیں ہوگا چلیے مان لیتے ہیں کہ اگر واقعی روس یکرین میں ایٹم بم داگتا ہے تو کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے سمجھنا چاہتے ہیں تو غور سے دیکھئے یکرین مدھی ایشیا اور یورپ کی سرحد پر ہے روس کے ایٹمی حملے کے بعد کالے رنگ کا نیوکلیر سموک ہوا میں گھل جائے گا یہ سموک دھیرے دھیرے یکرین کے ساتھی آسپاس کے باقی علاقوں کو بھی گھیر سکتا ہے اتنا ہی نہیں چند دنوں میں ہی دھرتی کا بڑا حصہ برماڑو دھماکی کی چپیٹ میں ہوگا آسپان میں کالے نیوکلیر دھوئے کی موٹی پرات ہوگی دھرتی تک دھوپ آنی بند ہو جائے گی ایٹمی جنگ کی حالت میں سب سے پہلے نوردن ہیمیسفیر سب سے زیادہ پرہاویت ہوگا دھرتی کے اتری حصے میں اندھیرہ چھا جائے گا لیکن وقت کے ساتھ دھرتی کا دکشلی حصہ بھی نیوکلیر ریڈییشن کی چپیٹ میں ہوگا لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے یا صرف یہ کوری کلپنا ہے امریکہ کے بڑے اور جانے مانے نیوکلیر ایکسپرٹ کو سنی یہی سچائی ہے لیکن ایک سچ اور ہے 77 سال میں کسی بھی دیش نے برمارو ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا ہے سیکنڈ ورلڈ بور کے بعد کسی بھی یدھ میں ایٹمی ہتھیار نہیں داگے گئے دنیا نے آخری بار 1980 میں دھرتی پر برمارو تھماکہ دیکھا تھا اسی لیے سوال ہے کہ کیا کوئی دیش دنیا کا سب سے بڑا ویلن ثابت ہو سکتا ہے اگر نہیں تو پھر کیوں روس کی ایٹمی دھمکیوں کو گمبھیر مانا جا رہا ہے جواب ایسے سمجھ یہ یکرین کو لے کر پوتین پر زبردست پریشر ہے روس کے انمان سے زیادہ سینک مارے گئے ہیں روسی فوج کے 12 سے زیادہ جنرل یکرین یدھ میں مارے گئے ہیں یکرین میں روسی ہتھیاروں کی پول کھل چکی ہے پوتین کے کئی قریبیوں کی سندگت موت ہو چکی ہے دنیا کے کئی دیش روس کا مزاک اڑا رہے ہیں پوتین جانتے ہیں کہ روس کا کھویا رسوک لوٹانا ہے تو یکرین کو ہر حال میں ہرانا ہی ہوگا بھلے ہی اس کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے امریکہ سمیت یوروپ کے کئی ایکسپرٹ مان بھی چکے ہیں کہ یوروپ کا یدھ ایٹمی مہانے پر پہنچنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے جانکاروں کے مطابق روس کم تیو رتا کے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن کا استعمال کر سکتا ہے یکرین کے ملٹری بیس پر 10 کلو ٹن کا پرمارو ہتھیاروں کا پہلے استعمال روس کے دیفرنس ڈاکٹرین کا حصہ ہے یعنی روس خود پر خطرہ دیکھ پہلے پرمارو ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے لیکن کیا پوتین واقعی ایسا کر سکتے ہیں شاید نہیں کیونکہ پرمارو حملہ کرنے پر روس الگ تھلگ پڑ جائے گا پہلے سے ہی آدھی دنیا کو دشمن بنا چکے پوتین کے چین اور بھارت جیسے بچے کھچے ساتھی بھی ساتھ چھوڑ دیں گے یعنی روس کی پرمنین بربادی تیہ ہے تو کیا پوتین اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں ویسے پریزیڈنٹ پوتین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے